جھک گئے دیکھ شجر اور حجر آج کی رات کتنا آساں ہیں ملندی کا سفر آج کی رات فضل مولا کہو اور ازنے سفر آج کی رات تو ملائک سے بھی بڑھ جائے بشر آج کی رات ماہ مقدس رمضان المبارک تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے آج ہم ستائیسویں شب میں ہیں اور یہ وہ رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے یہ وہ رات ہے جس کو شب دعا بھی کہا جاتا ہے اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کی کوشش میں زیادہ عبادت کرتے ہیں دوسروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں ہم اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی رات گناہوں سے بخشش کی رات ہے آج کی رات مصیبتوں سے نجات کی رات ہے آج کی رات رحمتوں کی برسات کی رات ہے آج کی رات فضیلت کی رات ہے آج کی رات فرشتوں کے زمین پر اترنے کی رات ہے آج کی رات نیک عمال قبول ہونے کی رات ہے آج کی رات سلامتی کی رات ہے آج کی رات عبادت کی رات ہے قیام کی رات ہے تلاوت کی رات ہے نوافل کی رات ہے آج کی رات اللہ کے نام کی رات ہے آج کی رات اللہ کی رحمت کے خزانے اور بخشش کے خزانے لٹانے کی رات ہے آج کی رات عزت اور شرف والی رات ہے آج کی رات تنگی سے نجات کی رات ہے آج کی رات اللہ کو راضی رکھنے کی رات ہے لیکن اس وقت جو حالات ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے دنیا میں پچاس سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ ایک دین کے پیروکار ایک ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے باوجود ہم الگ الگ ہیں سب اپنی اپنی جنگ خود لڑے ہیں یوں لگتا ہے جیسے افرات افریقہ عالم ہے نہ کہیں اتحاد اور نہ کہیں اتفاق ہماری اسی تقسیم کی وجہ سے ہم الگ الگ سطح پر جہریت اور بہرانوں کے نیچے دبے جا رہے ہیں ہمیں آج عوج سریعہ پر ہونا چاہیے تھا لیکن ہم فرش سے بھی نیچے گہرے گڑھوں میں گر رہے ہیں پاکستان جس کے پاس ایٹمی قوت ہے جس کو امت مسلمہ کا لیڈر ہونا چاہیے وہ اپنے مسائل کے گرداب میں پھسا ہے ہماری معیشت خساروں کا شکار اور کرزوں کی محتاج ہے سیاسی عدم استحقام سر چڑھ کر بول رہا ہے ہمارا دین ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے لیکن ہم تقسیم میں خوش ہیں ہمارا دین ہمیں روہ داری اور میانہ روی کا درس دیتا ہے لیکن ہم انتہا پسندی میں خوش ہیں ہمارا دین ہمیں محبت اور شفقت کا درس دیتا ہے لیکن ہم نفرت میں خوش ہیں ہمارا دین صلح اور امن کا درس دیتا ہے لیکن ہم لڑائی جھگڑوں میں خوش ہیں ہمارا دین زخموں پہ مرہم رکھنے کا درس دیتا ہے لیکن ہم دوسروں کو زخم دینے میں خوش ہیں ہمارا دین نہا قتل سے منع کرتا ہے لیکن یہاں دہشتگردی کی فصل بوئی اور کاٹی جا رہی ہے اور ہم انہی وجوہات کی بنا پر آج پستی اور زوال کا شکار ہیں یہ دعاوں کی قبولیت کا موسم ہے تو پھر آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے جن مسائل و بہران کا شکار ہے نا اللہ پاک ہمیں ان سے نجات عطا کرے وہ خوشحالی اور سکون جو ہم سے روٹ گیا ہے اللہ کریم ہمیں وہ دوبارہ عطا کرے ہم جس تفرقے نفرت اور تقسیم کی گہرے سمندر میں ڈوب چکے ہیں اللہ تعالی ہمیں اتحاد محبت اور عویداری عطا کرے جو مشکل وقت آج ہم پیان پڑا ہے اس مشکل سے ہمیں اور پورے عالم اسلام کو نکال دیں اسلام علیکم مولانا تاریخ جمیل صاحب پروگرام میں آپ کی شدکت کے لیے بہت بہت شکریہ سر مولانا تاریخ جمیل صاحب سب سے پہلے تو میں ہم سب کی طرف سے آپ سے تازیت کا اظہار کروں گی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی جدائی کا دکھ اور غم برداشت کیا ہے جو اتنا بڑا ہے اور آپ نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے چند گزشتہ جو ماں تھے وہ آپ کے لیے بہت کرب کے تھے لیکن سر آپ یہ بات بہت بہتر جانتے ہیں نا کہ اللہ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے لیکن جو یہ صبر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو مولانا صاحب صبر کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کیا کرنا چاہیے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة وصلام علی رسولہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین صبر ایک بہت مشکل گھاٹی ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے برداش کرنا واویلہ نہ کرنا گیلہ نہ کرنا بلکہ اللہ کی تقدیر سمجھ کر اس پہ راضی رہنا یہ بات اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُمْ أَحْلُ السَّبْر صبر والے کھڑے ہو جاؤ تو ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی ان سے کہا جائے گا انتلقوا الالجنہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں جب وہ آگے جائیں گے تو اللہ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے اور سب کو دکھانے کے لیے کہ کیوں ان کو اللہ بھیج رہا ہے بے حساب آگے فرشتے کھڑے ہوں گے کہیں گے بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں شروع ہوا تو آپ کیسے جا رہے ہیں آپ کون لوگ ہیں من انتم تو یہ سارے کہیں گے نحن احل و سبر ہم سبر والے لوگ ہیں تو وہ پیچھے ہڑ جائیں گے اور کہیں گے انت لقو فنعم اجر العاملین تشریف لائیے عمل کرنے والوں کا یہی بہترین بدلہ ہوتا ہے ایک تو سبر ہوتا ہے جیسے میرے اوپر ایک حادثہ آیا کہ میرا جوان بیٹا جس نے مجھے قبر میں اتارنا تھا مجھے اسے اتارنا پڑا میرے سر میں درد رہتا ہے مستقل تو یہاں کوئی کسی قسم کا واویلا یا کسی سے جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی تقدیر ہے تو پھر ہم اس پہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون سردرد ہے پانچ سال سے یا اللہ تیری رضا پہ راضی ہوں اس پر بھی بہت بڑا آجر ہے صبر کے ایک دوسری قسم ہے کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور میں خاموش ہو جاؤں میرا کوئی حق مار لے اور میں چھپ کر کے اللہ کے حوالے کر دوں لینے کی کوشش کروں نہیں ملتا تو لڑائی نہ کروں کوئی میرے ساتھ برا سلوک کرے اور میں صبر کروں اس کا درجہ بہت بڑا ہے چونکہ اس کا ریاکشن ہے مولانا صاحب آج ستائیسویں شب ہے اور کئی احادیث کے مطابق غالب امکان ہے کہ شاید یہی رات لیلہ تلکر تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس رات کو مخفی رکھنے کے پیچھے حکمت کیا ہے اور پھر اس رات کی جو براکات ہیں وہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ اس رات کی جو عبادت ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے تو یہ جو انام ہے ہم اس سے کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اس کی معافی مانگیں اور ہم بھی بخشے جا سکیں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھپایا ہوا ہے اور چھپانے کی وجہ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ آج لیلت القدر ہے اور اللہ اس کے رسول کو تو پتہ ہے کہ آئندہ آنے والی امت کیا کچھ کریں گے کس قسم کے گناہوں کا شکار ہو جائیں گے تو اس رات کو جانتے ہوئے بھی اگر لوگ نافرمانی کرتے مرد عورت نافرمانی کرتے تو اللہ کا سخترین عذاب ان پر فوری نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا کہ اب اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ شراب پی رہا ہے اور شب قدر ہے تو اگر پتہ ہوتا پھر کوئی شراب پیتا کوئی زنا کرتا کوئی چوری کرتا کوئی کسی کی زمین دباتا قبضہ کرتا تو یہ وہیں ان کے اوپر عذاب آ جاتا تو اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی تفیل ہماری پردہ پوشی فرمائی اور جاگنے والوں کو نصیب فرمائی تو ان پانچوں راتوں کا احتمام کرنا چاہیے جیسے ستائیس کو لوگ بڑا احتمام کرتے ہیں یہ پانچوں راتوں میں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ بنی کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں چار نبی تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ عرض کرنا لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی اسی سال نہیں ہوتی اس سے پہلے ہم نمٹ جاتے ہیں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اسی تک پہنچتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ کوئی عبادت کر سکیں اللہ ما شاء اللہ تو انہیں اس کا اپنا اظہار افسوس کیا تو اسی وقت جبریل نازل ہوئے کہ میرے محبوب میں آپ کو خوش کروں گا آپ کی امت کو بھی خوش کروں گا میں آپ کو ایک رات دیتا ہوں یہ رات خیر من الف شہر انہا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر کہ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں اتارا تو اللہ تعالی نے کہا میرے نبی ہیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں جو ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ ایک رات کوئی بینوائی جاگ لے کوئی خاتون کوئی مرد جاگ لے اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا رہے نفل پڑے، تلاوت کرے، ذکر کرے اپنے گناہوں پہ توبہ کرے، معافی مانگے جن پہ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگنے کی نیت کرے جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو معاف کر دے جی تو یہ رات اس کے لیے تراسی سال کی عبادت سے بھی زیادہ عجر کا باعث ہوگی تو اس میں جبریل اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ اور جتنے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں جو لوگوں کو معصوص نہیں ہوتا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تصویح پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے ان سے آ کر جبریل ہاتھ میں لاتے ہیں غیر معصوص طریقے پر اور پھر جب سہری کا وقت آتا ہے تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں تو جبریل سے پوچھتے ہیں کہ آج اللہ نے امت رسول کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب کی بخشش کر دی سوائے چار قسم کے لوگ، وہ مرد ہوں یا عارت ہوں ان کی بخشش کو پینڈنگ کر دیا ہے، ایسا نہیں کہ کریں گے نہیں ان کی بخشش کو مؤخر کر دیا ہے، تو پوچھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ تو کہتے ہیں مدمن خمرن، شراب کا عادی، مستقل شراب پینے والا، اس کی بخشش روک دی گئی ہے، توبہ کر لے گا تو اس کی بھی ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو یہ شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوگا آق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے، وہ بڑا عجیب ہے، ٹشیو پر ہے یہاں کوئی؟ یہاں جو لفظ آیا ہے، وہ بڑا عجیب آیا ہے، حقوق اللہ اپنے لئے کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ماباپ کے لئے ہے جس نے اپنے ماباپ کی نافرمانی کی، یہاں بھی ہے لیکن عقوق کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو عملی طور پر دکھاتا ہوں کہ عقوق کسے کہتے ہیں؟ یہ ٹشیو پیپر ہے؟ میں اس کو آپ کے سامنے یوں پھاڑتا ہوں پھر یوں پھاڑتا ہوں پھر ایسے پھاڑتا ہوں پھر اس کو ایسے پھاڑتا ہوں اب یہ اس حال میں ہے کہ یہ کبھی جڑ نہیں سکتا کہ میں نے اس کے پرزے پرزے کر دیا ہیں تو وہ اولادیں جنہوں نے اپنے ماباپ کے دل کو پرزے پرزے کر دیا ہے اپنی بدتمیزی سے اپنی نافرمانی سے اپنی سیادتیوں سے اور ماباپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے چھوٹی موٹی بدتمیزی نافرمانی تو ساری اولادوں سے ہو جاتی ہے یہاں مخصوص ہے ہاں جا کے ماباپ کے پاؤں پکڑ لیں اور توبہ کر لیں تو ماباپ بچارے کب تک ناراض رہتے ہیں؟ وہ معاف کر دیتے ہیں اگر یہ نہیں کرے گا تو والدین کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی تیسرا ہے قاتع الرحم جو اپنے بھائیوں سے لڑا ہوا ہو اپنی بہنوں سے لڑا ہوا ہو جو خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑا ہوا ہو خالہ ہے پھوپی ہے چاچا ہے ماں ہے بھائی ہے بہن ہے مامو ہے نانی ہے دادی ہے دادا ہے نانا ہے یہ سارے خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا لڑنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہاں وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے چھوٹا ہے مشاہن دل میں کینا رکھنے والا ایک ہے نفرت اور بغض جی وہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ آدمی اچھا نہیں لگتا یہ عورت مجھے نہیں لگتا اور مجھے اس سے نفرت ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے ایک ہے کینا کینا جس کو شہن عربی میں کینا اردو میں کینا کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت بھی ہے اور میں نے موقع پا کر اس کو نقصان بھی پہنچانا ہے ایک ویری میرے ہتھ آجاوے سہی ایک ویری میری داڑھ ہٹ آجاوے سہی فروقیا جب میں کی کریں داڑھ دینال اس کو کینا کہتے ہیں تو بغض کے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ یہ چار آدمی مرد ہوں یا عورت ہوں ان گناہوں میں ہیں یا کوئی ایک گناہ ان کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا کیس تاریخ ڈال دو اور ان کی توبہ کا انتظار کرو اگر یہ توبہ کر لیں تو ہم معاف فرما دیں اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے امت کی دلداری کے لیے ایک رات ایسی دے دی جو بنی اسرائیل کا نبی اسی سال میں جو پا سکے وہ یہ ایک رات میں پا لیتے ہیں اس سے زیادہ پا لیتے ہیں آپ معاشرتی برائیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ماں باپ کا نافرمان بہنوں کو جائز حق نہیں دینا یتیموں پر ظلم کرنا اس کے علاوہ اور بھی تو ہمارے معاشرے میں مولانا صاحب برائیاں ہیں نا ہم جھوٹ بولتے ہیں جس کا سختی سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے ایک اور معاشرے کی برائی تانہ ذنی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسروں کو کچھنی تکلیف پہنچے گی اس بات سے لیکن تانہ ذنی شروع کر دیتے ہیں ہم بت کلامی ہمارے کلچر کا اس وقت ایک حصہ بن چکا ہے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے ہمارے دین میں بڑے بہتر احکامات ہیں لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا دوسری اقوام نے اس پہ عمل کیا اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں تو کیا ان چیزوں سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی ہے یہاں پہ تو جو حکمران اشرافیہ سے لے کے سیاستدان ہیں ان سے لے کے عام عوام تک انہی تمام چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جی بیٹا یہ سورہ حجرات ہے اس کو سورہ اخلاق بھی کہتے ہیں اس میں اللہ نے اخلاق سکھائے ہیں اور چھوٹی سورت میں پانچ دفعہ یا ایوہ اللذین آمنو آیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو لا يسخر قوم من قوم عصاء یکون خیر منہم ولا نساء من نسائن عصاء یکن خیر منہن کہ یہ پہلی جگہ ہے جہاں یا ایوہ اللذین آمنو کے بعد عورتوں مردوں کو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے ورنہ جب اللہ یا ایوہ اللذین آمنو کہتا ہے تو پھر آگے تقسیم نہیں کرتا اس میں مرد عورت سارے شامل ہوتے ہیں یہ واحد چیز ہے جس میں اللہ نے مردوں سے الگ بات کی عورتوں سے الگ بات کی کسی کو ظلیل مت کرو کوئی قوم یعنی مردوں سے خطاب ہو رہا ہے کوئی شخص دوسرے شخص کو ظلیل نہ کرے ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو کوئی عورت کسی عورت کو ظلیل نہ کرے ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اَتْتَانِ مَدْ دِیَا كَرُو یہ قرآن لے کر آیا ہے فیصلہ کہ ایک دوسرے کو تَانِ مَدْ دُو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور برے ناموں سے کسی کو مت پکارو اللہ تعالیٰ نے اتنے احتمام سے اس کو ذکر کیا ہے بِسَلْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِیمَانِ کسی کے ساتھ غلط نام جوڑ دینا یہ بہت بری بات ہے وَلَمْ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ اتنا سخت یہاں آیا ہے لفظ جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہیں اور یہ وہی ظالم ہیں یا کفار کے بارے میں ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر ہی ظالم ہیں اور یہ ظلیل کرنے والا اور تانہ دینے والا اور برے نام سے پکارنے والا یہی ظالم ہیں اولئے کا ہم الظالمون جو اللہ نے شدت کفار کے لیے استعمال کی وہی ان ایمان والوں کے لیے استعمال کی کہ اگر وہ یہ نہیں چھوڑتے یہ برائی کے کام تو یہی لوگ ظالم ہیں اور معاشرہ سب سے زیادہ برباد انہی چند باتوں سے ہوتا ہے ایک دوسرے کو عزت نہ دینا ظلیل کرنا تانے دینا جی ماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا یار تم اپنی ماں سے دور دور کیوں رہتے ہو کہا جی وہ تانے بہت دیتی ہے تو اولاد ہو کہ وہ ماں سے دور ہو رہا ہے کہ وہ تانے بہت دیتی ہے تو اور کوئی تانہ دے گا تو کتنا دل دکھے گا تو یہ تو اپنی ذاتی کوشش ہی ہو سکتا ہے اس کے لئے نہ کوئی جادو کی چھڑی ہے نہ کوئی حکومت ہے کہ وہ سب پر پابندی لگا دیا ایک چیز پہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرورت بات کریں کہ ہمارے یہاں آخرت میں حکمرانوں کے کڑے اعتصاف سے متعلق بھی کئی احادیث ہیں اور راشدین جن کے عدل اور انصاف کی دنیا معترف ہے وہ بھی کہا جاتا ہے نا ان کے حوالے سے کہ وہ بھی آخرت میں حساب کتاب کے حوالے سے بہت خوف زدہ رہتے تھے ڈرے رہتے تھے لیکن ہمارے ہاں جو یہ حکمران ہیں یہ اس خوف سے اس ڈر سے بلکل معورہ کیوں ہیں اس لئے کہ یہ دل کے اندھے ہیں آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں لا تعمل ابسار ولیکن تعمل قلوب اللہ تیف صدور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں یہ دل کی آنکھیں ان کی کوئی نہیں ہیں یہ دل سے اندھے ہیں اس لئے نہ انہیں ظلم نظر آتا ہے نہ کسی کو بے گناہ قتل کرنا نظر آتا ہے نہ کسی پہ زیادتی کرنا انہیں نظر آتا ہے تو یہ دیکھنے میں انسان ہیں حقیقت میں یہ جانور ہیں کبھی بھیڑیوں کو رحم آتا ہے کہ میں بکری کو نہ ماروں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ کبھی شیر کو رحم آتا ہے کہ میں ہرنی کو نہ ماروں کہ اس کے پیچھے دودھ پیتا بچہ ہے تو ایسے ہی انسان بھی درندے بن جاتے ہیں دیکھنے میں وہ انسان ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کی رحمت ہے کہ ہمارے چہرے تبدیل نہیں ہوتے ورنہ اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنا دیا اور خنزیر بھی بنا دیا ہمیں بھی بنا سکتا لیکن وہ کملی والے کی دعائیں ہیں بیچ میں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عذابوں کو روکا ہوا ہے ورنہ ایک مچھلی پر بنی اسرائیل کلانے کا ہفتے کو مچھلی نہ کھانا باقی چھے دن کھاؤ جی چھے دن میں مچھلی آتی نہیں تھی دریا میں ہفتے کے دن سارا دریا پر ہو جاتا تھا کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا پھر ایسے نالیاں کھو دیں آگے حوز بنائے اور ہفتے والے دن ان نالیاں کے آگے پھاٹک تھے وہ اٹھا دیتے تھے تو مچھلیاں اس پانی سے ہوتویں حوز میں چلی جاتی ہیں پھر وہ گیٹ بند کر دیتے اور اتوار کو پیر کو نکال کے کھا لیتے تو ان کے نبی نے انہیں روکا تو اللہ کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں بھلا اللہ نے آلوی کوئی دو نمبری کر سکتا ہے تو نہیں جی اسی تا ہفتے نکاندہی نہیں ہے اسی تا جی اتوار نکانے ہیں اسی تا جی سوار نکانے ہیں تو زگمان اڑی کو ہمانا دا آ رہا ہے ایک رات سب سوئے ہوئے تھے صبح اٹھے تو سب بندر تھے مرد عورت بچے بچیاں اللہ نے سب کو بندر بنا دیا جی عیسی علیہ السلام کے قوم نے کہا دسترخان اتارو پکا پکایا عیسی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ میں نشانی بھیج رہا ہوں نام مانے تو پھر سزا آئے گی تو عیسی علیہ السلام نے کہا دیکھ لو نہیں مانو گے تو برا ہوگا کہنا انہیں ایسی مان جاوان گے تو سانو دسترخان وکھا اللہ نے آسمان سے دسترخان اتارا کہنا یہ تو تیرا جادو ہے یہ تو اسے بھی کر سکنے ہیں وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے ان کو سور بنا دیا خنزیر ناپاک ترین جانور ان کو بنا دیا تو جب انسان قرآن سے ٹوٹتا ہے جنہوں نے ساری زندگی قرآن کھول کے دیکھا ہی نہ ہو جنہوں نے ساری زندگی نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہ ہو جنہوں نے ساری زندگی کسی نیک صحبت میں وقت گزارا ہی نہ ہو تو اللہ کی قسم وہ انسانی شکل میں بدترین جانور ہیں جن کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں مولانا صاحب میں ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد پھر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک بریک لیتے ہیں آپ دیکھتے رہیے گا نیوز بھی مولانا تاریخ جمیل صاحب اس وقت ایک برائی جو ہے وہ بھی کافی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ہمارے دین سے دور ہو رہے ہیں پہلے کہا جاتا تھا یہ تناسب کم تھا یعنی کہ نوجوان دین کی طرف راغب ہو رہے تھے لیکن اب یہ الٹ ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس حوالے سے کافی مواد ہے کہ جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ الہاد یا ایتزم وغیرہ کا شکار ہو رہے ہیں اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو یہ کتنی الارمنگ صورتحال ہے اور اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں کیا کسی حد تک علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں چونکہ بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ جب ان سے کوئی بات کی جائے تو لہجہ تلق ہوتا ہے کوئی سوال کرتے ہوئے ان سے ڈر لگتا ہے پھر وہ کفر کے اور قتل کے فتوے جاری ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے سب سے بڑے مجرم اس میں ماں باپ ہیں سب سے بڑے مجرم جو تین سال کے بچے کو سکول میں ڈال دیتے ہیں اور آگے سکول بھی انگلیش میڈیم ڈھونڈتے ہیں کہ ان بیچاروں کو اردو پڑھنی نہیں آتی ہمارا سارا جو لیٹریشر ہے وہ اردو میں ہے یا عربی میں ہے انگلیش میں تو ہے ہی بہت تھوڑا تو پہلے مجرم والدین ہیں جو بچے پڑھ جائیں بچوں کا ای لیول آ جائے تقریباً ایٹی پرسنٹ بچے ڈیپریشن کا شکار ہیں اور نشے میں پڑھ گئے ہیں ان پر اتنا پریشر ہوتا ہے ای لیول لینا ای لینا ہے ای لینا ہے بی کیوں آ گیا سی کیوں آ گیا وہ دیکھو اس کے سارے اے آئے ہیں تمہارے اتنے بیچ میں بی آ گئے ہیں تو اس کا اتنا پریشر ہے کہ جس نے بچے بچیوں کو ڈیپریشن میں مبتلا کر دیا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ نشوں میں چلے جاتے ہیں ساری یونیورسٹیز کالجز نشہ پانی کی طرح بکتا ہے پانی کی طرح جوبوں میں لیے پھرتے ہیں دوسرے مجرم وہ ہماری حکومت ہے کہ جنہوں نے ایسے ادارے جو تعلیمی ہیں ان کو پابند نہیں کیا کہ بچوں کو نبی کی زندگی پڑھائیں بچوں کو دین سکھائیں صحابہ کی زندگی سکھائیں وہ پتہ نہیں کن کن کی زندگیاں پڑھائی جا رہے ہیں ڈانس سکھائے جا رہے ہیں کالجز میں ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں اور تیسرے مجرم یہ تعلیمی ادارے ہیں جنہوں نے جوان بچے بچیوں کو کٹھا بٹھا دیا میرا رب تو کہتا ہے کہ اپنی نظریں چکا لو اپنا راستہ بدل لو اور یہاں ایک ٹیبل پر ایک چیر پر جوان لڑکی غیر محرم جوان لڑکا غیر محرم آگ اور پیٹرول کٹھا ہے اور کہتا ہے نہیں آگ نہیں لگے گی کبوت رکھیاں بند کر کے آنڈا میں نے بلی کوئی نہیں ویندی پھئی میں نے بلی کوئی نہیں ویندی پھئی جس لئے آگے کنی مو اچھ ویندی موڑنو پتہ لگ دا ہائے میں پہلے اڈو ویندہ ابھی پچھلے دنوں مجھے باہول پرو یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہوش آتا ہمارے والدین کو ہماری حکومت کو کہ نوجوان بچیوں کے الگ ادارے ہوں نوجوان بچوں کے الگ ادارے ہوں تو جب آپ جوان بچے بچیوں کو بٹھائیں گے انہیں جنت کا بھی پتہ نہیں دوزک کا بھی پتہ نہیں تو وہ فہاشے میں مبتلا ہو جائیں میں ایک انیورسٹی میں بیان کرنے گیا تو ایک لڑکا میرے قریب آگیا میرے کان میں کہنے لگا مولانا یہاں کوئی آخرت کی بات کیجئے گا یہاں زنا سستہ ہے اور روٹی مہنگی ہے اس کو اللہ نے فہش کہا ہے فہش اللہ کہتا ہے کہ فہاشی سے بچو حکومت کے پاس ایسا کوئی چیز نہیں سکھ وہ قانون بنائے لیکن ان کو اس پر لانے والے علماء کی مہنت علماء کی باتیں علماء ہمارے جو خطیب ہیں زیادہ تر وہ فرقہ واریت کے دائی بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ میں تو سوشل میڈیا دیکھ نہیں سکتا کہ میں تھوڑی دیر دیکھوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے لیکن وہ ہیڈنگ کبھی کبھی نظر آتے ہیں تو ایک ہیڈنگ میری نظر سے گزرا بیس تراوی پڑھنے والوں کو چیلنج اللہ کا خوف کرو اللہ تمہیں ہدایت دے ہماری نسل اسلام چھوڑ رہی ہے اور یہ بیس آٹھ تراوی کے اوپر مناظرے کر رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مولانا صاحب ان کا جو دل کرتا ہے یہ بات کرتے ہیں یہ لوگوں پہ بہتان لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں اور تحقیق کرنے کی بھی کسی چیز کی زہمت نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ یہ بغیر تحقیق کے الزام لگانا اور جو آپ کہہ رہے ہیں جو دل چاہے وہ بات کر لینا ان مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنا یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے آپ نے جو بات کی اس وقت معاشرے کی مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نے ریاست مدینہ کیا نعرہ لگایا تھا تو مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ نے ان کی حمایت کی تھی اور آپ ان کے لیے دعا گو بھی رہے تھے اور اپریل دو ہزار بائیس کو آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا کہ یہ سب عمران خان اکیلہ نہیں کر سکتا ہے معاشرے کو بھی آگے بڑھنا ہوگا یہ معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے تو سر یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی معاشرے میں یہ آگاہی بھی پیدا ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی کوئی مشکل کام نہیں ہے والدین اپنی ذمہ داری نہیں بھائیں باپ کے پاس ٹائم نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کوئی ان کو محبت دے ان کے دل میں اپنی محبت کی جود جگہ ہے ماں کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے ساتھ ٹائم دے اس یہ جو سیل فون ہے موبائل ہے بلکل ٹھیک ہے اس نے سب کی زندگی کو انفرادی کر دیا ہے ماں اپنے فون پر بیٹھی ہے باپ اپنے فون پر بیٹھا ہے بچے اپنے فون پر بیٹھے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ماں باپ شروع کریں اور ان کے اندر دیکھو میرے نبی نے کہا سات سال تک نماز کا بھی مت کہو سات سال بچے کو فری کرو اور میں نے ایک اشتہار پڑا ایک سکول کا کہ ہم اٹھارہ ماہ کا بچہ بھی لے لیتے ہوں تو اسی مر جاؤ گندی موت ہماری نسل کو اتنا برباد کرنا چاہتے ہو کہ اٹھارہ ماہ کا بچہ ہم لے لیتے ہیں پھر انہوں پیسے دے دے دیو پوٹے بھی دھو دے دیں گے پیشاب بھی دھو دیں گے تو ماں نے اپنا کام چھوڑا ہے ان کی اپنی مصروفیتیں ہیں اللہ تعالی نے بیوی کی ذمہ بیوی کی ذمہ خامد کی روٹی پکانا بھی نہیں لگایا تو سات سو سر کی روٹی وہ کیسے پکائے گی اس کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ ایک نسل اچھی پروان چڑھاؤ تو سات سال تک اگر ماں باپ بچے کو ٹائم دے دیں پیار محبت نصیت ہے نہیں تھوڑی بہت نصیت میرے نبی نے حسنین کریمین آپ فرماتے تھے میرے پھول ہیں حسنین یہ حسنین تو میں کہہ رہا ہوں فرماتے تھے حسن حسین میرے پھول ہیں میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں میری آنکھوں کی تھنڈک ہیں یہ میرے بچے ہیں اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن علیہ السلام سات سال رہے آپ کے ساتھ حسین علیہ السلام چھ سال رہے سات سال میں اگر ساری نصیحتوں کو کٹھا کروں تو سات آٹھ سے زیادہ نصیحتیں نہیں بنتیں لیکن آپ ٹائم دیتے تھے اور آپ کی جو شوائیں تھیں وہ اندر شفٹ ہوتی تھیں ماں باپ کے اندر ہو کہ میرا بیٹا نیک بنے رسک اس کے یہاں لکھا ہوا ہے میرا بیٹا نیک بنے ملک ریاض کا میں انٹریو سن رہا تھا کہ انیس سو اسی میں میری جیب میں آٹھ آنے نہیں ہوتے تھے کہ میں ویگن پہ چڑھ جاؤں تو رسک آسمانوں سے آتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ دیتا ہے ساری کوشش یہ ہو کہ میرا بچہ نیک بنے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا پھر اداروں میں حکومت اتنا کام کرے کہ اداروں کو پابند کرے کہ لڑکے لڑکیوں کو الگ کیا جائے کہ پیٹرول اور آگ کو کٹھا کر کے کہو جی یہ تو آج ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم کیسے کر اس سے الجدہ ہو سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے میرے پاس انیس سو اٹھارہ کا ایک رسالہ تھا جس میں انگلینڈ کے تھے کچھ حالات تو گلاسگو ریلوے سٹیشن کی فوٹو تھی ساری عورتوں کے بازو یہاں تک یہاں تک اور ان کے فراق یہاں تک آج وہ ساری ننگی ہو کے کھڑی ہوئی ہیں تو ہم اپنی بچیوں کو بھی ایسا ہی بنا دیں کیا ہم کوئی کٹا ہوا کٹی ہوئی پتنگ ہیں کہ جس کی کوئی منزل نہ ہو کیا ہم کوئی شاک سے ٹوٹا ہوا پتہ ہیں جس سے مقدر میں بکھر جانا ہو یا ہم بے نشان منزل کے راہی ہیں کہ جن کے لئے رہبر کوئی نہ ہو ہمارا رہبر تو محمد مصطفیٰ ہے بے شک صلی اللہ جو آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں اپنی پوری صیرت کے ساتھ اندھے تو وہ ہیں جن کے سامنے زندگی کوئی نہیں اور وہ صرف اپنے نفس کے غلام ہیں میوزک کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے مر گئے مٹی ہو گئے ہم تو کہتے ہیں مر گئے تو زندہ ہو گئے اللہ کو راضی کرنا ہے بے شک مولانا صاحب مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ سیاست میں بات نہیں کرتے یا زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ عمران خان سے آپ کا قریبی تعلق رہا اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ملک میں بہت پولرائزیشن ہے بہت تکراؤ کا محول ہے آپ جیسے جو عالم دین ہیں جو مذہبی سکولر ہیں جن کو بڑی تعداد میں لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں آپ اس وقت میں عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ جو ان کے اصول انہوں نے بنائے ہیں اس پہ وہ کھڑے رہیں وہ ڈٹے رہیں یا پھر وہ کچھ لچک دکھائیں اور فوج ہو یا مخالف سیاسی جماعتیں ہوں ان سے بے شک دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں لیکن کم از کم باتچیت کے لیے آگے بڑھیں اس کا ہاتھ بڑھا دیں تاکہ محول میں بہتری آئے بیٹا میں اپنے بچے کے مرنے کے بعد نہ اندر سے مر گیا ہوں اور میرے پاس کوئی پیغام نہیں حکمرانوں کے لیے میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں کہ اللہ کا بلابہ آئے اور میں چلا جاؤں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ سب اپنے لیے جہنم کے گڑے کھود رہے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا جب یہ خبیص مریں گے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے دعا کرانے کی درخواست کروں گی چونکہ آج بخشش کی رات ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور دعاوں میں بڑی ہی طاقت اور اثر ہوتا ہے اللہ تعالی نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں تو مولانا صاحب آج سب کے مرہومین کے لیے بھی خصوصی دعا کیجئے گا ڈیرے سال پہلے میرے والد صاحب کی بھی وفات ہوئی جو غم آج تک تازہ ہے آپ کے برخشدار کی بھی وفات کو بھی ابھی چند ماہ ہوئے ہیں تو ان سب کی مغفرت کے لیے بھی دعا کیجئے گا بیماروں کے لیے بھی دعا کر دیں اور ان سب کے لیے بھی جو مختلف پریشانیوں میں سکون کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گی کہ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا میں ضرور شریک ہو جی مولانا صاحب اللہ ملک الحمد کما انت اہلہو فصلے علی محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ میرے مالک اے زمین آسمان کے شہنشاہ اے عرض و سما کے واحد وحدہ لا شریک مالک اللہ ہم تیرے کمزور بندے بندی ہیں ظلم کی چکی میں پس رہیں یا اللہ ہماری کہیں شنوائی نہیں ہے تُو نے ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دی جو نہ ہمارا حق پہچانتے نہ اپنی ذمہ داریاں جانتے یا اللہ تُو نے ہمیں کن کے حوالے کس سے گلہ کرے تم تو کمزور بندی ہیں تیرے آگے جیسے بچے کا کام رونو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے تیرے آگے میں آنسو بہر رحم کر دے پوری امت پر رحم کر دے اہل غزہ پہ رحم کر دے ان کے معصوم بچوں کی وہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ان ماں پہ کیا گزر رہے ہیں ان باپوں پہ کیا گزر رہے ہیں ہمارے یہاں لا قانونیت ہے وہ ظالم ظالم سے ظالم تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور مظلوم مظلوم سے مظلوم تر ہوتا چلا جا رہا ہے تُو آ جا پہلے آسمان پر تُو تیرا عرش آیا ہوا ہے تیرے نبی کا فرما جب رمضان آتا تو تُو پہلے آسمان پر تیرا عرش آ جاتا ہے اور تیری سب سے صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا مانگ یا اللہ پوری امت کے لیے مانگتے ہیں اور پاکستان کے لیے مانگتے ہیں یا اللہ اس سفرہ تفریق و خطب ہمیں نیک لوگ ہماری مبسی پہ رہے ہیں یا اللہ تُو آ جا اِس ظلم و ستم کی رات کو تُو ہی صبح میں تبدیل کرے جیسے آسمان کے سورج کو تُو ہی لاتا ہے اندھیرے کو تُو ہی لاتا ہے اور دور کرتا ہے پوری امت پر تین سو سال کی اندھیری رات ہے صبح ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہے یا اللہ تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا تھا چور مجرم کے ہاتھ کٹنے پر تیرے نبی کے آنسو بے رہے تھے آج لاشوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں مارنے والے ایسے مارتے ہیں ان کے موں میں لگام ڈال دے ان کے موں میں لگام ڈال دے انہیں ان کی اوقات دکھا دے تیرے محبوب کی امت بہت دکھی ہے کروڑوں پاکستانی ہیں جن کے گھروں میں روٹی پکنا بند ہو گئی ہے ان کے بچے سکول نہیں جائے جن کی ماں کا علاج نہیں ہو رہا کہ پیسے کوئی نہیں یا اللہ اللہ لوٹنے والوں نے دولت کے امبار لگائے تو ہم فریاد کریں تو کس سے کریں تو بھی نہ سنے تو پھر کدھر جائے یا اللہ تیرے پاس ہی آنا ہے بچہ مار کھا کے بھی ماں کی گود میں ہی آگے گرتا ہے تھپڑ کھا کے بھی ماں کی گود میں ہی گرتا ہے ہم تیری رحمت کی گود میں پڑے ہیں ہمیں معاف کر دے ہمارے جوانوں کو ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے سب طبقات کو معاف کر دے یا اللہ اور ہدایت دے دے ہدایت دے دے ہدایت دے دے اس مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجاب دے دے جنہوں نے ہم پر یہ عذاب مسلط کی تو ان کی پکڑ فرم یا اللہ یہ کرزیں ہم نے تو نہیں اٹھائے یا اللہ یہ کرزیں ہم نے تو نہیں اٹھائے یہ حکمرانوں کی یہ عائشیوں کے تماشا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ روٹی سے محروم ہے دعا سے محروم علاج سے محروم میرے مولا فریاد کریں تو کس سے کریں تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ اہد میں ٹوٹے داتوں کا واسطہ حسین کے کٹے سر کا واسطہ یا اللہ آج تو مانی جائے مان جائے نہیں ماننا پھر بھی مان نہیں نہیں ماننا پھر بھی مان ہمیں معاف کرتے جو ہم میں اٹھ گئے تیرے پاس پہنچ گئے ان کی بخشش فرما دے جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ فرما یا اللہ میرے پورے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے امن کا گہوارہ بنا دے امن کا گہوارہ بنا دے محبت و الفت کا گہوارہ بنا دے اور ہم سب سے راضی ہو جا تمام طبقات امت کو ہدایت نصیف فرما دے اور یا اللہ آنے والا ہر دن ہمارے لئے بہتر کر دے پشلی یادوں نے ہمارے خون کو بھی کڑوا کر دیا ہے یا اللہ تُو آجا تُو آجا یاد ہر زمانہ کے فیرونوں کو تُو نے نہیں پکڑا تو ہمارے فیرونوں کو بھی پکڑیا تجھے کون روپنے والا اے وہ بادشاہ جس کی حکومت کو زوال نہیں ہم تو گرے پڑے ہیں کھڑوں میں زلطوں میں پستیوں میں تُو بے عیب ذات پاک ذات طاقتور ذات بات تُو ظالم کی گردنیں پکڑ لے تُو ظالموں کی گردن پکڑ لے چاہے وہ کافر ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں ظالموں کی گردن پکڑ لے بددیانت لوگوں کی گردن پکڑ لے جھوٹے مکاروں کی گردنیں پکڑ لے یا اللہ ملک کو لوٹنے والوں کی گردنیں پکڑ لے ان کی دولت کو ان کے نصیب بھی نہ فرما یا اللہ تیرا نبی تو ساری ساری رات روتا تھا یا اللہ میری امت اور قیامت کے دن سارے نبی کہیں گے نفسی نفسی ایک تیرا نبی ہوگا جو کہے گا یا رب امتی امت اس کی دل جوئی کے لیے ہمارے اوپر رحم فرما دے ہم سے راضی ہو جاؤں وصل اللہ تعالیٰ نبی کریم آمین مولانا تاریخ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ آئے اپنے شرکت کی اپنا اور اپنے ملکہ خیال رکھئے بارز جہاں سے اپنے اجازت دیجئے اللہ نگے